سندھ حکومت کا مطالبہ پنجاب اور کے پی کے سے ہر طرح کا سفر بند کیا جائے اور اسی کے ساتھ سعید غنی جو اس وقت تعلیم کے وزیر ہیں سندھ صوبے میں انہوں نے کہا کہ پیچھے اپریل سے پندرہ دن روز کے لیے سکولز کو بند کر دیا جائے آٹھویں جماعت تک اب اس پر جو پرائیوٹ اسکول ایسوسییشن نے کسی نے اتفاق کیا کسی نے اختلاف کیا وجہ کیا ہے معاملہ کیا ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا سال دوہزار بیس کے اندر پورا سال تعلیمی مراحل بند رہے لوگ ڈاؤن کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کوویٹ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمارے سال اس وقت اپسما کے چیئرمن تاری شاہ موجود ہے آن کال تاری شاہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے جاننا یہ چاہوں گا کہ سعید غنی جو منسٹر ہیں تعلیم کے ان کا یہ فیصلہ پرائیوٹ اسکول ایسوسیشن کیسے دیکھتی ہے دی جناب دیکھیں بات ہی ہے کہ سیٹرڈے کو ایک ہنگامی ایزلاوز بلائے گیا جس میں سٹیرنگ کمیٹی کی میٹنگ کال کی گئی اور اس کے اندر سارے میمبران کو کال کر کے اس پر باتچیت کی گئی کہ آیا ہم دو ہفتے کے لیے سکول کو بند کریں یا نہ کریں تو اس میں تمام میمبران کی رائے یہی تھی کہ ابھی فیلال جو ہے وہ پینک میں سکول بند کرنا نہیں چاہیے ابھی پہلے جو ہے وہ ان سوشل ایوینٹ جگہوں کو بند کرنا چاہیے جہاں بچوں کی جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جیسے ریسٹرانڈ، مال، پارک، امیوزمنٹ پارک یہاں پر بچوں کو روکا جا سکتا ہے نوٹیفکیشن نکال کر اور پھر سیکنڈ فیز میں سکولوں کو بند کرنا چاہیے اور اگر اس فیز کے اندر بھی جو سیکنڈ فیز بند کریں گے اس میں بھی سٹیجز وائز بند کیا جائے لیکن پھر اچانک سنڈے کو جو ہے وہ ٹویٹ کر کے نوٹیفکیشن بھی سنڈے کو ہی نکل جاتا ہے اور سکولوں کو بند کر دیا جاتا ہے دیکھیں یہ تو غیر جمہوری فیصلے ہیں جس کے اندر جب ایک کنسنسس ڈیولپ کیا گیا تھا کہ تعلیمی اداروں کو نہیں بن کیا جائے گا تو ان کنسنسس کو پھر ٹارسپورز پر رکھتے ہیں اور اگر ٹارسپورز پھر بھی کنونس نہیں ہوئی تھی تو آپ دوبارہ سٹیجنگ کمینٹی کا ہنگامی اجلاد بلاتے ہیں اور ہمیں کانپیٹنز میں لیتے ہیں لیکن اب دیکھیں اگر سکول بند کر دیا جاتے ہیں تو یہ صرف دو ہفتے نہیں ہیں ابھی آخری اشرا بھی آ جائے گا رمضانوں کا اس کے بعد اید آ جائے گی تو ایک لمبے عرصے کے لیے جو سکول بند ہوں گے اس میں اس تعلیمی نقصان جو ہوگا وہ کیسے ہم پورا کریں گے ویسی ہمیں بچوں کو سکول میں بلا کر پڑھانا اتنا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ آلٹرنیٹ ڈیز بلا رہے تھے بچوں کا رب قائم نہیں ہو رہا تھا اب آپ ہی دیکھیں اگر سندھ میں ویسے بھی ابھی کیسز اتنے زیادہ نہیں بڑھیں ہیں اور ابھی چیزیں کنٹرول میں تو پینک میں آ کر اس پولوں کو پہلے بند کر دینا اور ابھی بھی جب میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو سارے سوشل جگائیں جہاں بچوں کو بچے جا رہے ہیں پارس ہو گئے مول ہو گئے ریسٹرون ہو گئے آپ نے خود دیکھا ہے اس سیٹرڈے اور سنڈے صفاکن رش رہا ہے ان سارے علاقوں میں ان چیزوں میں وہاں پہ ابھی بھی وہ چیزیں کھلی ہوئی ہیں بچے ابھی بھی جائیں گے آپ دیکھے گا اور کرونا کی وبا خودانہ خاصتہ اور پھیل سکتی ہے ان چیزوں سے تو پہلے ان چیزوں کو رسٹرک کرتے ہم نے تو کم از کم میٹنگ میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو سندھ کو لاکڈاؤن کر دینا چاہیے بورڈرز کو کہ آپ پنجاب سے کیسز کم از کم سندھ میں نہ ہیں جو ایک سندھ ایک اچھے انداز میں چل رہا ہے جہاں کیسز زیادہ نہیں ہیں تو ان کو کنٹین کیا جائے لیکن آپ وہ دیکھیں ان لوگوں نے احتجاج کیا اور انٹر سیٹری ٹرانسپورٹ دوبارہ سے بہال ہو گئی ان کو کہہ دیا گیا کہ ستر فیصد آپ پیسنجرز کو لا سکتے ہیں اور دو دن صرف بند کریں گے دو دن میں کرونا تو نہیں رکے گا آپ ہی دیکھیں یہ رسٹرکشن تو ہم پہ بھی لگائی جا سکتی تھی کہ آپ ایس او بیس کو اور سٹرک کر دیں جہاں مایکرو لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے وہاں کے سکول کو بند کر دیں آپ پچاس فیصد بچوں کو بلا رہے ہیں آپ تیس سیتھ بچوں کو بلا لیں آپ ہفتے میں تین سیتھ بلا رہے ہیں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کچھ بچوں کو ایگزامز بھی ہو رہے تھے سکول میں تو ان کو پھر ریز کیجول کیا جائے گا کیسے ٹک اپ کیا جائے گا انڈ آف سیشن میں سکول بند کرنا ایسا ہے کہ ہم بچوں کو جو ہم نے تھوڑا بات پڑھایا تھا ہمیں وہ ٹیسٹ کرنا ہے اب اگر ہم وہ ٹیسٹ نہیں کریں گے ہم پاس کیسے کریں گے اس بار تو ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ پرائیوٹ تعلیمی ادارے ویڈاوڈ اگزامز بچوں کو پاس نہیں کریں گے اور اگر اتنے ہی بچوں کی صحت کا سب کو خیال ہے تو پھر یہ چیز تیہ کر لی جائے کہ پھر کرونا کی وجہ سے سکول بند کر دی جائے اور پھر دوبارہ سے وہی بچہ اسی کلاس کو دوبارہ سے ایک سال ریپیٹ کریں کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم ویڈاوڈ اگزامز یا بغیر پڑھائے بچوں کا پاس کریں گے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سینڈرڈ لرننگ آؤٹرمز اچیوز کے بغیر اچھا تو پھر کرائیٹیریہ کیا ہوگا منسٹر سعید غنی نے بھی یہی کہا کہ پروموٹ نہیں کیا جائے گا اس بار اگزامز لیے جائیں گے پھر کیا کرائیٹیریہ ہوگا اسکول کب کھولے جائیں گے کب اگزامز لیے جائیں گے یہی تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اب تو اگزامز کے معاملات آگے آ رہے تھے ویسے ہی بہت لیمیٹڈ بچے اگزامز دینے آئیں گے آگے جا کر تو ابھی اگر تعلیمی دارے کھلے رکھتے تو یہ کچھ ہی عرضے میں سیشن اینڈ ہو رہا ہے سیشن اینڈ ہونے کے بعد ویسی پندرہ دن جو رمضانوں کے ہوتے ہیں ویسی اس میں اتنی سٹینٹ نہیں ہوتی تو ویسی کم بچے ہو جاتے تو یہ تو ابھی پینک میں اتنے سب کچھ کر دیا گیا اور ابھی بھی آپ نے اگر سکول بند کرنی ہے تو یہ ذمہ داری تو پوری نہیں ہوئی ہے آپ کو مزید جو بھی سوشل جگہیں ہیں وہاں پہ بچوں کو رسٹرک کرنا پڑے گا اگر آپ کو کرونا سے بچانا ہے جس کی وجہ سے آپ نے سکولوں کو بند کیا ہے ورنہ یہ مقصد پورا نہیں ہوگا اور مجھے ڈر ہے کہ خدا نہ خاصتہ کیسز مزید بڑھ سکتے ہیں کیونکہ اب بچے سکولوں میں جو پانچ گھنٹے انڈلسٹ ہے وہ بھی اب وہاں سے فری ہیں تو آپ وہ بہار گلیوں میں کھیلیں گے پارک میں کھیلیں گے تو وہ کرونا کیسز بڑھنے کا خدچہ ہے ہمیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں تاریخ چاہب آپ اس حق میں ہیں ایس اپرائیوٹ سکول ایسوسیشن کہ جیسے سندھ میں فیصلہ کیا گیا تو پنجاب میں صورتحال اس وقت زیادہ اپتر ہے پنجاب کے پی کے سکول بھی بند کر دیے جائیں دیکھیں اب وہاں پر بھی ہم نے یہی مطالبہ رکھا ہے کہ آپ مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جائیں جہاں کیسز زیادہ ہیں وہاں پر آپ کریں سکولوں کو مکمل بننا کیا جائے آپ بے شک ایک دن دو دن بچوں کو آنے کی اجازت دی جائے کم بچوں کو اجازت دی جائے لیکن جو تعلیمی سلسلہ ایک دم ختم کر دیا جاتا ہے بند کر دیا جاتا ہے اس سے بہت نکتان ہوتا ہے بچوں کو اس وقت صرف پڑھانا اتنا مشکل نہیں ہے پڑھائی کی طرف لانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ بچوں کی اب عادت ہی نریز پڑھنے کی تو یہ بہت tough challenges ہیں جس میں ہمیں ایک بہتر decision لینے ہوں گے اور تعلیم کو تھوڑی ترجی دینی پڑے گی کاروبار دیکھیں سب کھلا ہوا ہے ساری چیزوں کھلیں گے تو آپ ترجی جب کاروبار کو دینے ہیں تو تھوڑی بہت ترجی تعلیم کو بھی دینے ہیں لیکن میں ایک بات یہ بھی تو جاننا چاہوں گا کہ جہاں پر جس شہر میں 20 فیصد شرعہ آئی ہے اس وائرس کے بڑھ جانے کی تو وہاں پہ بھی کیا بھی مایکرو سپارٹ لوگ ڈاؤن اور سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانا چاہیے مکمل لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے بلکل دیکھیں 35 فیصد یہ alarming situation ہوتی ہے اس وقت تو آپ کو پورا شہر بن کرنا پڑے گا اس میں agreed ہم لیکن کیا صرف اس شہر کے اندر 35 فیصد آیا ہے تو آپ پورا صوبہ بن کر دیں گے یہ بھی تو غلط بات ہے نا جہاں پر کیسز کم ہیں تو وہاں پر آپ کو کھلا رکھیں نہیں تو کیا پھر ہمیں انتظار کر رہاں چاہیے کہ دوسرا شہر میں تک 20 فیصد نہیں بڑھے گا تب وہاں پہ بھی بند کیا جائے گا نہیں دیکھنے انتظار کرنے کی میں بات نہیں کر رہا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر تمام جگہوں پر بچہ جا سکتا ہے تو وہ سکول کیوں نہیں جا سکتا ہر بچہ تو مال نہیں جائے گا ہر بچہ تو پارک نہیں جائے گا ہر بچہ تو ہر وقت گلی محلے میں نہیں کھیلے گا سلیکٹیو ہے لیکن ہر بچہ سکول تو ضرور جاتا ہے نا آپ کے اسوسیشن میں بھی سیکڑوں بچے تو پڑھتے ہوں گے فرائیوٹی سکول میں وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر جائیں گے الگ الگ جگہ سے الگ الگ گھر سے الگ الگ ڈسٹرک سے آ رہے ہیں لیکن یہ بات تو تاہی ہے کہ ہر بچہ ہر گھر میں 24 گھنٹے نہیں بیٹھا ہوا دوسری چیز یہ ہے کہ سکولوں کے اندر ایس او پیز پہ عمل درامت کیا جا رہا ہے اور مزید سٹرکلی ایس او پیز پہ عمل درامت کرائے جائے گا لیکن ان جگہوں پر کون ایس او پیز فالو کروائے گا جہاں آج اب بچہ گھومے گا آپ مجھے بتائیں تو یہ جو مطالبات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ پرائیوٹ اسکول اسوسییشن یہ بتائیں میرے پروگرام میں بیٹھ کر تو کیا یہ سعید غنی تک نہیں پہنچے مطالبات یہ تحفظات دیکھیں یہ سارے تحفظات ہم نے سٹیلنگ کمیٹی میں رکھے تھے اور ساری چیزیں ان کو آگاہ کیا تھا لیکن اب اگر یہ سیچویشن میں چینجز آئے ہیں کہ ٹاسپورٹس نے کہا ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم اسکولوں کو بند کر دیں تو پھر آپ ہی دیکھیں پھر ڈاکٹرز یہ کیوں نہیں کہتے کہ مالز میں بچوں کو رسٹک کر دیا جائے پارک میں بچوں کو رسٹک کر دیا جائے ریسوارن میں بچوں کو رسٹک کر دیا جائے اجا ڈاکٹرز تو یہ ہمیشہ بولتے ہیں پیرا میڈیکل سٹاف جو ہے میرے پرگرام میں بیٹھ کر ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ ان جگہ کو بند کریں دیکھیں نا شادی ہالز بھی بند کر دیئے پھر ڈائننگ بھی بند کی ہے انڈور گیترنگز کو بھی بند کر دیا گیا ہے آہستہ آہستہ ہر چیز کے اوپر لوگ ڈاؤن دکھائی دے رہے نا آہستہ آہستہ کیا جا رہے ہیں پہل تو کسی نے کسی سے کر رہی تھی نا تاریخ شاہ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ لوگوں کے ساتھ پہل کی تو آپ کانٹریبیوٹ نہیں کریں گے کیا حکومت کے ساتھ ہم تو کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں پچاس خیصد تو کسی بھی سیکٹر کے اندر سٹینٹھ نہیں آ رہی ہم تو بلا رہے ہیں پچاس خیصد کہ یہاں پر احتجاج کا زمانہ ہے اگر کوئی بھی سیکٹر آپ دیکھیں ٹرانسپورٹ بن کرنے کی بات کی گئی تو ٹرانسپورٹر نے احتجاج کیا ان کی بات ماننی گئی تو شاید ہم بھی ابھی سوچ رہے کہ جب ہم شاید احتجاج کرنا شروع کریں گے آج تک تو ہم خاموش تھے اب ہم مجبور ہو رہے ہیں کہ اساترزہ روڈوں پر آئیں کیونکہ اس کے بغایت جو چیز مجھے جاننی تھی وہ مجھے شاید جواب مل گئے کہ احتجاج کیا جا رہا ہے پھر بلکل دیکھیں آپ کل آپ دیکھے گا اسلامباد کے اندر پورے پاکستان سے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور ڈی چوک پر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کل سے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید اس ملک کے اندر یہی طریقے کا آ رہا ہے کہ آپ احتجاج کریں گے تو آلہ حکام آپ کی بات کریں اچھا میری ایک ایڈوائز ہے آخر میں تھوڑا سا ایس او پیس کا بھی خیال لکھئے گا ہینڈ سنی ٹائزر کا ماس کا گلفز کا سوشل ڈسٹنسنگ کا بلکل لکھا جائے گا آج آپ نے دیکھا آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج کے دن پشاور کے اندر احتجاج کیا گیا ہے تمام لوگ ماس پہنے ہوئے تھے میں آپ کو پکچر بھی پیجوں گا چالے چالے بہت شکریہ تاریشہ ہمارے ساتھ موجود تھے اپسما کے چیئرمنٹے پرائیویٹ سکول اسوسییشن احتجاج کی نوبت آ چکی ہے احتجاج کرنے پر آمادہ ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب تمام سیکٹرز کے اندر بچے جا سکتے ہیں سکولز کے علاوہ پارکز میں مالز میں دیگر جگہ اوپر تفریح مقامات پر تو پھر سکول کے اوپر قدغن لگانے کی کیا وجہ ہے اب سعید غنی جو کے منسٹر ہیں ایجوکیشن منسٹر سندھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اب دیکھنا یہ کہ اس کو ریویو یہ فیصلہ ریویو میں جاتا ہے یا پھر یہ فیصلہ اسی طرح رہے گا وقفہ لیں گے اس کے بعد ایک اور سٹوری اس پر بات کریں گے